شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھالے آرام آ جائے گا مچھر کے کٹنے سے خالش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خوشک سابن کی ٹکریاں رگڑے فوری آرام آ جائے گا اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈار کر لوہے کے بروج سے رگڑے زنگ صاف ہو جائے گا صبح سویرے گاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے کلونجی کا تیل یوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سردرد دور ہو جاتا ہے اگر آٹے کے اوپر خوشکتہ جم جاتی ہو تو آٹا گونتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں اس طرح آٹے کے اوپر خوشکتہ نہیں جمیں گی ایک آتھ منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی جور ہو جاتی ہے موسلی سفید موسلی سیاہ کلونجی سونٹ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے اسابی درد کے لیے مفید ہے روغن خشخاص دو حصے میں روغن کلونجی ایک حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے چھین کترے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے ساف ہو جاتی ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے صبح کے وقت کماتر کے جوس کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے کلونجی کا تیل تیل پر لگانے سے تیل ختم ہو جاتے ہیں پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے بال بنانے کے بعد بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا ایسی جگہ ڈالیں یہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے ہیں چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے کلونجی کو سلکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلہ پان آ رہا ہو تو ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے بلکہ آنکھوں کی چمک بھی واپس لاتا ہے نرم اور صاف روی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی دور ہو جاتی ہے برف جمانے کے ٹرے بعض وقت فریزر میں بری طرح چپک جاتے ہیں ٹرے کو ہمیشہ سابن اور گرم پانی سے دھو کر خوش کر کے برف جمائے تو آسانی سے نکل آئیں گے اور چپکیں گے نہیں جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں چاہے وہ کندے کے ہوں یا گھٹنوں کے پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈیسٹ کیے جائیں یہ پریشان کن مسئلہ عام ہو جاتا ہے رضایت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے روٹی کے اوپر گھی ڈالے اور اس کے اوپر شکر ڈالے خالص گھوڑ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کلسٹرول نہیں بنتا نہار مو روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ ایک کپ پیئیں تو چند دینوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم اللہ ٹھیک ہو جائے گا ریوند اوسارہ یہ اکیلی دوا لے لیں اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران لیں کھانے کے درمیان کھا لینا قبض کے لیے لا جواب چیز ہے موبائل کو ہمیشہ اس کا اصل چارجر ہی لگایا جائے بدل بدل کر چارجر لگانے سے آپ کے موبائل کی زندگی کم ہو جاتی ہے بچہ الٹیاں کرتا ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو پیشہ بلغم ہو اس کے لیے یہ دو پتے لیں گلے بنفشا اور بانسا یہ دو پتے ہیں سستی سی چیز ہے پنساری کی دکان سے لے لیں ڈیڑھ کلو پانی میں اُبالیں جب ایک کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں تھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں دن میں پانچ چھے بار پلائیں ناریل کے تیل کے کیوبز بنانے اور فریج میں رکھ لیں ایک کیوب روزانہ نگل لیں کبھی جریہ نہیں آئیں گی بال سفید نہیں ہوں گے جوانی قائم رہے گی زاف نہیں آئے گا ناریل کھانا جوانی ہے حافظہ نظر یداشت فیٹرس پتھے اسحاب کے لیے لا جواب چیز ہے دن میں کم از کم دس بارہ عالو بخارے اگر موہ میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسے بہائی بلیڈ پریشر جگر کے لیے میدے کے لیے اسحاب کے لیے دل و دماغ کے لیے لا جواب چیز ہے پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو جاتا نہیں ہو پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو گرمی ہو پیٹ نکل رہا ہو اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے سادہ نمک لیں آئیوڈین والا نمک نہ ہو خوشک ہو مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں نمک گیر جائے گا پھر اٹھا لیں پھر ملیں پاؤں میں پندلیوں پر ملیں پانچ دس منٹ نمک کی مالش کریں اس کے بعد کسی بھی تیل کا مالش کریں اس ایریا پر اور پھر اس کے بعد سو جائیں پہلی نمک کی مالش پھر تیل کی مالش دونوں ٹانگوں پر مالش کریں پہلے ہی دن سے جلندور بے چینی اور اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل کریم اللہ غائب ہو جاتی ہے لیمو کا چھلکہ لیمو کا چھلکہ دھوم میں خوشک کریں اور اسے باریک پیس لیں اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے حازمے کی پھکی اور پاورڈر بھی کوئی نہیں ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا سفید نمک اور لیمو کے چھلکے کا پاورڈر یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں بھیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا میدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہو تو دانت پیلے ہوتے ہیں میدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی دماغ مضبوط رہے گا جسم ہیلے گا نہیں اور ریشہ نہیں ہوگا یداشت بہترین رہے گی جریہ نہیں پڑھیں گی جوانی کی نونک کوئی بھی تیل ہو جلد کے کھلے مسامات ایک کپ ارک بلاب میں چار عدد لیمو کا رس نکال کر مکس کر کے بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں یہ محول صبح شام چہرے پر لگائیں کہ یہ امراض کا علاج تو آپ کے ببرچی خانے میں ہی موجود ہے یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لیں قبض جو کہ پانی میں روحن زیتون مکس کر کے پینے سے قبض کی تکریف دور ہو جاتی ہے مٹاپا ایک پتیلی میں سوا کا پانی گل بکور لیمن گراس اور پہاڑی پدینہ آدھا آدھا چمچ لے کر جوش دیں اور چھان کر تھنڈا کر لیں یہ پانی صبح شام ایک کپ پینا چاہیے مگر ہر بار تازہ ہی تیار کریں پنتالیس روز تک بقاعدہ سے استعمال کریں ایک اور نسخہ یہ ہے کہ پتیلی میں ایک کپ پانی لیں اور اس میں دو عدددار چینی اور آدھا چائے کا چمچ شہد ڈال کر اُبال لیں اور رات سونے سے قبل اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد مکس کر کے پی لیں کم زور بسارت سانف مصری چاروں مغز بادام چنے بھنے ہوئے اور کشمش ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ رات کو اس حقوف کا ایک چمچ کھا لیں پلکے لمبی اور گھنی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک گرمائش ختم نہ ہو کچھ ہی عرصے میں پلکے لمبی اور گھنی ہو جائیں گی اگر دودھ میں لیمو کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا کر دھویں تو چہرہ کھل اٹھے گا کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو ڈانتوں پر میل نہیں آتا صبح نیحار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر پیئیں تو مٹاپے سے نجات مل جاتی ہے گنہ گنہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان مریض تیزی سے اس مرض سے شٹکارہ حاصل کر لیتا ہے سو گرام سیب کا سرکہ لیں اور اس میں ایک چٹکی حلدی لیں اور اس میں ایک لیمو کا رس ملا لیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے سپریے والی بوتل میں ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ سپریے چہرے پر کر لیں اور صبحاں اٹھ کر موں کو صاف پانی سے دھولیں اس سے چہرے کے تمام داغ دبے دور ہو جائیں گے گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑی سی پانی میں اُبال لیں اور پھر اسی پانی کو پی لیں اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بٹ جائے گی اور خون بھی صاف ہوگا موسیقی